اسلام علیکم فرنڈز سب سے پہلے میں آپ کو اس گھر کی لوکیشن کے لئے کرتا چلوں تو یہ اسکندر ٹون میں آتا ہے بلار ٹون کے بلکل بیک سیٹ پہ گلی اس گھر کی سولہ فٹ ہے اور سی بریج یہاں پہ موجود ہے واقعی روڈ کے بھی نزدیک آ جاتا ہے اگر دوسری سائیڈ کا میں آپ کو کلیے کرتا چلوں تو ڈوک فردوس سے بھی گلی اس گھر کی طرف آتی ہے دونوں سائیڈ سے اوپن روڈ ہے بلار ٹون سے بھی اور ڈوک فردوس سے بھی ڈائی مرلے ڈاور سٹوری گھر ہے تو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ میں آج آپ کو اس گھر کا ویو بھی کرووں گا اس کا اندر سے مثلا جو بھی کنسٹرکشن ہے سارا اے ٹوزی آپ کو ویو کرووں گا انشاءاللہ تو آپ کو گھر پسند آئے گا ویڈیو کو املیر دیکھئے گا سکیپ نہیں کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو گھر یہ پسند آئے گا اچھا مٹیلیوز ہوا ہے کنسٹرکشن بھی اچھی ہوئی ہے اس کی تو جو میری چینل پر نئے ہیں وہ میری چینل کو سبکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ بہ آسانی آپ کو ملتی رہے تو چلے میں آپ کو گھر کے فرنٹ ویو کی طرف لے کے چلتا ہوں تو یہ اس گھر کا فرنٹ ویو ہے کافی خوبصورت فرنٹ ہے اس کا مین انٹریس ہے گاری ایزلی یہاں پہ پارک ہو جاتی ہے گلی آپ دیکھ سکتے ہیں سولہ فوٹ گلی اس کی کلیئر ہے یہ اس کا فرنٹ کا ویو تو چلے میں آپ کو اندر کا مکمل ویو کرواتا ہوں مین انٹریس ہے انٹریس پہ جائیں تو یہ کارپوچ ہے ماربل کا یوز ہوئے مکمل کارپوچ میں برس ہے اس کی گاری ایزلی یہاں پہ پارک ہو جاتی ہے آپ جیسے کی ویڈیو میں ویو کر سکتے ہیں اگر میں اس سائیڈ کا ویو کرو ہوں تو اس حاملے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویٹر باہر ہوا ہے موٹر یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں نال بھی ہے جو آپ واش کے لیے یوز کر سکتے ہیں گاری یا ویٹیور کارپوچ بھی آپ واش کرنا چاہے تو پانی کی سولت موجود ہے رائٹ سائیڈ پہ ایک بیڈروم ہے یہ بیڈروم ہے جو کہ آپ ایزلی ڈرائنگ روم بھی یوز کر سکتے ہیں کافی بڑے سائز کا ہے سٹینڈر سائز رکھے گئے ہیں رومز کے اور یہ سامنے وینڈو دیکھ سکتے ہیں جو کہ گلی میں ہے وینٹیلیشن پرپس کے لیے رکھی گئی ہے اور اس سائیڈ پہ بھی بینڈو ہے جو کہ وینٹیلیشن پرپس کے لیے دور کم کمل ویو اور یہ ایک کارپوچ کے چھات کا ویو ہے یہ کچھن ہے اوپن کچھن ہے فولی فرنش ہے کیبنٹ یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور اس سائیڈ پہ الیکٹر وارٹر فلٹر یہاں پہ اویلیبل ہے جیسے کہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ ایک بیڈروم یہ ہے نیچے دیکھیں سنی گری ماربل کا یوز ہوئا ہے اور بارڈر بھی دیکھیں سکارٹنگ بھی ہوئی ہے یہاں پہ مکمل سب بیڈروم میں سکارٹنگ ہوئی ہے اس کا بھی سائز سٹینڈر سائز ہے اور یہ وینٹیلیشن پرپس کے لیے وینڈو رکھی گئی ہے اور یہ ایک مکمل اور اس کے ساتھ بات اٹیچ ہے یہ کارپوچ کا مکمل ویو اور یہ سٹیرز ہیں جو کہ فاس فلور کی طرف جا رہی ہیں سٹینڈر کی ریلنگ کا مکمل ویوز ہوئے ہیں اور یہ ایک فائنل کارپوچ کا ویو ہے چلے میں آپ کو فاس فلور کی طرف لے کے چلتا ہوں اور اوپر کا مکمل ویو آپ کو کروا دیتا ہوں تو سٹیرز پہ آپ دیکھیں تو ماربل کا ہی یوز ہوئے ہیں سیم سٹیب آسٹ آپ آپ دیکھ سکتے ہیں سال کنسٹرکشن بھی دیکھ سکتے ہیں کنسٹرکشن اور اس کی جو رینویشن ہے بہت اچھی ہوئی ہے اور نائس لوکیشن پہ بھی یہ گار ہے ڈائی مرلے ڈبل سٹوری یہ گار ہے ایک چھوٹی فیملی کے لیے اچھا سیٹ ہے اچھا بینیفیٹ ہے تو یہ فنس فلور کا حال ہے مکمل آپ ویو کر سکتے ہیں ریلنگ ٹائل ماربل کا مکمل یوز ہوئے ہیں ایک اچھی اپشن ہے چھوٹی فیملی کے لیے کہ وہ اس گھر کو اویل کریں ایک بیٹروم یہ ہے نیچے دیکھیں مکمل ماربل کا یوز ہوئے ہیں سیم ہے جیسے کہ نیچے گرون فلور پہ میں نے آپ کو ویو کروایا ہے سیم ونڈو لگی ہوئی ہے وینٹیلیشن کے لیے ہوا دار گار ہے مکمل ہوا کے ایک پروپر سسٹم رکھا گیا اس گھر میں اور اس سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ گیس پیپ لینڈ کا مثلا جو بھی ہے وائرنگ وہ ہو چکی ہے الیکٹیک مکمل وارک آؤٹ یہاں پہ ہو چکا ہے کمپلیٹ ڈن ہے یہ گھر جسٹ آپ نے یہ گھر بائی کرنا ہے وہ یہاں پہ شیفٹ ہونا ہے اور ایک بیٹروم یہ ہے اس بیٹروم کا بھی مکمل یو کر سکتے ہیں آپ مکمل جیسے دیکھ سکتے ہیں ماربل سکارٹنگ ایوریتنگ جو ایک گھر کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ فلی فل یہاں پہ فل فیل ہیں تو اس کے ساتھ بات اٹیچ ہے دونوں روم کے ساتھ میڈل میں بات ہے جو کہ اٹیچ ہے مکمل بات کا ویو سامنے سپیس ہے اگزاز کے لیے یہاں پہ اگزاز فین آپ لگا سکتے ہیں ایک بات کی جو اکسیسریز ہیں تمام یہاں پہ فل فل ہیں نیچے جو بات ہے وہاں پہ کموڈ ہے اور یہاں پہ سیمپل سیڈ لگائی گئی ہے اور یہ بات کا دیکھیں ٹائل کا مکمل یوز ہوئا ہے بارڈر پہ بھی ٹائل لگی ہے اور نیچے بھی ٹائل کا ایک مکمل یوز ہوئے چلے میں آپ کو باہر کا مکمل ویو کرواتا ہوں تو یہ کچن ہے جو کہ فاس فلور پہ ہے کچن اس کا مکمل آپ ویو کر سکتے ہیں کیبنٹ یہاں پہ لگی ہوئی ہیں فلی فرنش کچن ہے یہ اور مٹیریل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ویو میں کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں مٹیریل بھی اچھا یوز ہوئا ہے اس گھر میں یہ سٹیرز ہیں جو کہ چھت کی طرف جا رہی ہیں یہاں پہ دیکھیں ریلنگ کا مکمل یوز ہوئا ہے ماربل ٹائر ماربل کا ایک مکمل یوز کیا گیا ہے اس گھر میں جو ریکوائرمنٹس ہیں گھر کی وہ فل ہیں یہاں پہ اچھا گھر بنایا گیا ہے اور اونر کی سپرویجن میں یہ گھر بن ہے ویڈیو میں آپ مکمل دے سکتے ہیں اس کا مکمل میں نے آپ کو ویو کروا دیا نیچے سے اب تک یہ ٹیرز کا بھی آپ مکمل دے سکتے ہیں یہاں پہ پلمنگ کا ایک کام جو ہوئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ٹینکی دیکھ سکتے ہیں پانی کی ٹینکی یہاں پہ انسٹارڈ ہے اور باقی ارونڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل عبادی والا یہ ایریہ ہے ایک میں آپ کو ارونڈ میں مکمل عبادی کا ویو کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل یہاں پہ عبادی ہے بلالٹون کے بالکل بیک سیٹ پہ یہ آتا ہے اور یہ زوم کر کے دھونے تو یہ سامنے مسجد ہے بلالٹون ٹینکی والی گراؤن والی یہ مسجد ہے تو لوکیشن میں نے آپ کو اس کی کلیر کر دیا اسکندہ ٹون میں یہ گھر آتا ہے گلی اس کی سولہ فٹ ہے سیوری یہاں پہ موجود ہے صرف یہاں پہ گیس نہیں ہے باقی ضرورت زنگی کی تمام سولتیں یہاں پہ موجود ہیں اگر میں سکول کولیجز کی بات کروں تو بلالٹون کے بالکل میڈل میں سکول بھی ہے کولیجز وہاں پہ ہے باقی میڈیکل کی تمام سولتیں بلالٹون میں اویلیبل ہیں کیونکہ اس ایڈیے کو بلالٹون اپروچ کرتا ہے بالکل ٹچ پہ آتا ہے ایف ایم روڈ والا بھی روڈ آتا ہے اس گھر کی طرف باقی دوگ فردوس والی سائٹ سے بھی روڈ اس گھر کی طرف آتا ہے تو اس گھر کی ڈیمانڈ کی طرف جائیں تو جو اونر ہے اونر اس گھر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں فورٹی سکس لیک چھالیس لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے باقی یوندی سپورٹ ویڈ کے ریزنیبل ہو جاتا ہے جو انٹریسی حضرات ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میرا ڈسکرپشن میں موجود ہے اور سکرین پہ بھی آ رہا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ کمنٹ زور کیجئے گا اگر میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیس سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو زور دبائیں تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کی آپ ڈیٹ بہ آسانی آپ کو ملتی رہے تو آپ نے اخیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ